پلاسٹک کے برطن کہیں یا میلہ مائن کا ڈینر سیٹ کہیں کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد ہی ہمارے یہ برطن پیلے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں جو کہ نہایت ہی برے نظر آتے ہیں تو سالن اور حلدی کے ان گندے داغوں سے اور زدی داغوں سے کیسے جان چھوڑائی جائیں ظاہر برطنوں کو پھینکنا یا چینج کرنا اس کا حل نہیں ہے تو ان برطنوں کو دوبارہ سے نیا اور چمکدار بنانے کے لیے ایک زبردست سا اور بہت ہی آسان سا حل لے کر آئیں چاہے میلہ مائن پر سخت پیلے نشان ہو یا سلور کی جلی کڑائیاں ہو یا پتیلیاں ہو صرف ایک چیز کا استعمال آپ کے ہر قسم کے برطنوں کو چاہے وہ بیس سال پرانے کیوں نہ ہو چاندھی کی طرح چمکا دے گا زبردست کلیننگ ہونے والی ہے تو ویڈیو کو فل واج کیجئے گا سو لیٹس بگن اسلام علیکم ایریون یہ ہے برطن دھونے کا کالا تیل جسے سلفیونک ایسڈ بھی کہا جاتا ہے جو کہ کسی بھی سرف سوڈے جہاں پر کھلے سرف ملتے ہیں یا کھلے سابون دستیاب ہوتے ہیں برطن دھونے کے کپڑے دھونے کے بہ آسانی وہاں پر آپ کو مل جائے گا 1 ٹیبل سپون برطن دھونے کا کالا تیل اور 1 ٹیبل سپون ڈیش واش لے لیا یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو صرف کالا تیل لے لیں یہ اکیلا ہی کافی پاورفل ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا میں نے اور پھر سٹیل وول کی مدد سے میں نے اپنے جتنے بھی میرے برطن تھے جو کہ پیلے ہو چکے تھے بہت گندے نشان تھے بہت زیدی نشان تھے حلدی کے تیل کے اور یہ زردی کے رنگ کے نشان جو کہ جاتے ہی نہیں ہیں آپ ان کو کتنی ہی محنت کر لیں اگر عام لیکوٹ سے اگر ہم ان کو صاف کرتے ہیں نا تو یہ اتنے اچھے کلین نہیں ہوتے ہیں چاہے آپ کتنی ہی دیر کتنا ہی ٹائم ان کے اوپر لگا لیں لیکن اس کی اتنی اچھی کلیننگ نہیں ہوتی لیکن اگر آپ یہ کالا تیل اپنے گھر لے آتے ہیں نا تو یقین کریں آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی جتنے بھی برطنوں کے مسئلے مسائل ہیں نا ہمارے جلیوی کڑائیاں ہو یا پتیلیاں ہو یا کالا توا ہو یا پھر اس طرح کے میلہ مائن کے جو ہمارے برطنوں ہوتے ہیں ان پر سالن کے پیلے نشان پڑ جاتے ہیں بریانی کے نشان یعنی کے زردے کے رنگ کے نشان بھی پڑ جاتے ہیں جو کہ جاتے ہی نہیں ہیں تو آپ نے کالا تیل کو ڈائریکٹ اپلائے کر لینا ہے ان سارے برطنوں پر اور ان کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں چاہے تو آپ اس لیکوٹ کو پانی میں ڈیزولف کر لیں اور پانی میں ان برطنوں کو ڈپ کر دیں اس سے بھی بہت اچھا ریزلٹ دے گا میرا میلہ مائن کا ڈینر سیٹ بہت زیادہ پرانا ہے اور اس پہ جو جیالو نشان آئے ہوئے ہیں وہ بھی بہت زیادہ پرانے ہیں اور بہت زیادہ زدی اور سخت ہو چکے ہیں جو کہ کسی بھی عام بار سے تو جاتے ہی نہیں ہیں تو میں کالا تیل کو ڈائریکٹ اپلائے کر رہی ہوں برطنوں پر تاکہ ان کی اچھی طرح سے کلیننگ ہو جائے کیونکہ یہ نشان بہت زیادہ پرانے ہو چکے ہیں بہت آسانی سے یہ کالا تیل بازار میں مل جاتا ہے کالے تیل کے ہی نام سے زیادہ مشہور ہے ایسے تو اور بھی اس کے نام ہوں گے لیکن اس کو برطن دھونے کا کالا تیل ہی کہا جاتا ہے سلفیونک ایسٹ کہا جاتا ہے سو روپے میں یہ آپ کو اچھا خاصہ مل جائے گا کہ اس سے آپ کے تین چار مہینے بہت آسانی نکل جائیں گے کیونکہ اس تیل کا استعمال ہم جب ہی کرتے ہیں جب ہمارے برطن بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں یا کڑائیاں یا پتیلیاں بہت زیادہ کالی یا جل چکی ہوتی ہیں پانچ سے دس منٹ کے لیے کالے تیل کو میں نے برطنوں پر لگا کر چھوڑ دیا تھا جتنی زیادہ دیر آپ چھوڑیں گے اتنا ہی اچھا آپ کو ریزلٹ ملے گا اگر آپ کے برطن بہت زیادہ پیلے ہو چکے ہیں تو ان کو کم سے کم آپ بیس سے تیس منٹ کے لیے لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ نے سٹیل وول کی مدد سے اس کے اوپر ہلکے ہلکے سے سکربنگ کرنی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ یہ جتنے بھی یلو نشان ہیں وہ اس کے پلیٹس کے اوپر سے یا سپون کے اوپر سے جو بھی آپ برطن ساف کر رہے ہیں اس پر سے ریموف ہو جائیں گے ان نشان کو ساف کرنے کے لیے سٹیل وول کا ہی استعمال کریے گا سٹیل وول سے میں نے دو سے تین منٹ ہی صرف اس کو ساف کیا ہے اور یہ دیکھیں آپ کے سامنے واش کرنے کے بعد پلیٹ کتنی ساف ستری ہو چکی اس پر جو یلو سٹینز تھے وہ بلکل ریموف ہو چکے ہیں اسی کالے تیل سے جلے پتیلے کڑائیاں یا شیشے کے کسی بھی قسم کے برطن ہاں جو پرانے ہو گئے ہیں جن کی چمک ڈل ہو چکی ہے وہ پھر سے نیو ہو جائیں گے آپ حیران رہ جائیں گے ان کی شائن دیکھ کر میری اس کڑائی پر تیل کے یہ پیلے نیشان جو کہ کسی عام بار سے تو جاتے ہی نہیں ہیں اتنی آسانی سے جیسے کہ اس سے جا رہے ہیں کالے تیل سے تو ایک سکرب مارنے سے آپ یہ دیکھیں یہ کتنے مشکل سے جاتے ہیں یہ نیشان تیل کے جو اوپر جاتے ہیں برطنوں پر اور آپ کے سامنے یہ دیکھیں کتنی آسانی سے بغیر محنت کے حلقہ سا سکرب مارا اور یہ بلکل کلین ہو گئی اب یہ دیکھیں کڑائی کے جو ہینڈلز ہوتے ہیں یہ جو کنڈے ہوتے ہیں یہاں پر یہ صحیح سے کلیننگ ہو نہیں پاتی تو سٹیل بول کو میں نے اس طرح سے لمبا کر لیا اور اس پر لپیٹ دیا اور یہ دیکھیں یہاں پر کتنی اچھی طرح سے اس کی کلیننگ ہو جائے گی جو کہ عام طور پر اس کی ہوتی نہیں ہے یہاں سے کلیننگ اس کو میں اس طرح سے موف کرتی رہوں گی تھوڑی سی دیر تک تو یہ یہاں سے اچھے سے کلین ہو جائے گا جب بھی پتیلیاں اور کڑائیاں مانچتے ہیں تو زیادہ گندی نہ بھی ہونا تو اس کے اندر سے ایک بلیکنس سی نکلتی ہے سٹیل بول کا جب ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اپنے برطنوں کو صاف کرنے کے لئے تو ہاتھ بہت زیادہ گندے ہو جاتے ہیں عجیب سی نا ایک بلیکنس سی لگ جاتی ہے ہاتھوں پر تو میں نے کہا چلے میں پہلے یہاں پر آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ اس کو ہاتھوں کو کس طرح سے صاف کیا جائے پھر میں آپ کو کڑائی کا ریزلٹ بت دکھاتی ہوں اور سپونز کا بھی ریزلٹ دکھاتی ہوں کہ کیا زبردست کلیننگ ہوئی ہے تو پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں تو میں یہ کرتی ہوں کہ جب بھی میں اس طرح سے برطن دھوتی ہوں یا منجائی کا کوئی بھی کام کرتی ہونا تو بیسن کو میں نے ایک شیشے کے جار میں اس طرح سے ڈال کے رکھا ہوا ہے تھوڑا سا بیسن میں ہاتھ پہ لے لیتی ہوں اس پر تھوڑا سا ابھی تو میں کچن میں تھی تو میں نے ڈش واش کا لیکویڈ ہی لے لیا تھوڑا سا ورنہ تو ہینڈ واش تھوڑا سا اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں اور اس کے اندر دو تین پانی کی ڈرابز ڈال کے یہ میرا زبردست سکرپ بن جاتا ہے اتنے اچھے سے ہینڈ سکلین ہو جاتے ہیں جتنی بھی بلیکنس اور ڈرٹ لگی بھی ہوتی ہے ہاتھوں پر چکنائی لگ جاتی ہے برطن دھوتے ہیں دو منٹ سکرپ کرنے سے ہی جتنی بھی بلیکنس لگی ہے ہاتھوں پر برطن دھونے کے بعد اور چکنائی جو ہاتھوں پر لگ جاتی ہے چکنے برطن دھونے کے بعد نیلز میں بھی گھوس جاتی ہے تو وہ دو منٹ میں ہی یہ اتنی اچھی سی کلیننگ ہو جاتی ہے یہ زبردست سکرپ ہے بہت زبردست کلینر ہے لیکن کالے برطنوں کو دھونے کے بعد ایک اچھے سکرپ سے ہاتھ دھونا زیادہ اچھا ہے تو بیسن ایک بہت زبردست اور مائلڈ سکرپ تو اس سے ہینڈز بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ کچن میں ہی موجود ہوتا ہے بیسن میں لیمن یا اورنج کے ڈرائے چھلکوں کو پیس کر ایڈ کر دینے سے اور بھی زبردست سکرپ بن جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ کالے تیل سے برطن دھونے کے بعد ہمیں کیا ریزلٹ ملا ہے اور یہ کڑائی کی چمک کو دیکھیں آپ کیسے چاندی کی طرح یہ چمک چکی ہے پورے رمضان اس کڑائی کے اندر پکوڑے تلے گئے ہیں سمو سے تلے گئے ہیں اور کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کی چمک کو دیکھ کر کہ یہ وہی کڑائی ہے جو کہ آپ نے پہلے دیکھی تھی کتنی زیادہ گندی ہو رہی تھی یہ بھی اس کے اوپر تیل کے نشان تھے بس یہ ذرا سے نشان ہینڈل کے پاس رہے گا ظاہر ہے یہاں پر آسانی سے کلیننگ نہیں ہو پاتی ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں 90% اس کی کلیننگ ہو چکی ہے کتنی اچھی شائن آ چکی ہے اور میلہ مائن کے یہ سپون کتنے زیادہ پیلے ہو رہے تھے اتنے زدی اس پر نشان پڑھے ہوئے تھے یہ کبھی بھی نہیں ساف ہوتے بہترین ریزلٹ آیا ہے برطنوں پر چاندی کی طرح چمک گئے ہیں برطن پرانے برطن ایسے ہو گئے ہیں جیسے نیو لے کر آئے ہیں چاہے کتنی اچھی کوالیٹی کے برطن کیوں نہ ہو میلہ مائن کے استعمال کے ساتھ ساتھ ان پر یلو نشان تو پڑھی جاتے ہیں اور نشان جتنے زیادہ پرانے ہو جاتے ہیں اتنے ہی زیادہ سخت ہو جاتے ہیں اتنی آسانی سے ساف نہیں ہوتے تو اس لیکوڈ کے ذریعے یعنی کہ اس کالے تیل کی مدد سے آپ اپنے پرانے سے پرانے داگوں کو برطنوں پر سے منٹوں میں بغیر محنت کے ساف کر سکتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیئے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کی زبردست ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سب کو ملتے رہیں اور میرے نیو چینل کو گروہ کرنے میں میرا ساتھ دیں پھر ملوں گی نیو ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ ٹیک گوڈ کیر آف یورسیلف اللہ حافظ